بسم اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا ما وضعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا علم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقھر واما السائل فلا تنھر واما بنعمة ربك فحدس بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَضْ صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربنا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ وَآنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ اَحْزَانِنَا وَزَحَابَ هُمُومِنَا وَغَمُومِنَا آمین یا رب العالمین چار سورہ نور و ظلمت کی دو سورتیں ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے سورت الشمس سورت اللیل ان دونوں کے مابین جو مشابہتیں تھیں اور جوڑے ہونے کی جو نسبت تھی اس کے بعض پہلو تو میں بیان کر چکا ہوں ایک پہلو بیان ہونے سے رہ گیا تھا اسے یہاں نوٹ کر لیں کہ سورت الشمس میں جو دنیاوی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم پر یا آتا تھا کہی ہے اس لیے کہ اب نبوت اور رسالت کا سنسلہ بند ہو چکا ہے تو جب کسی قوم کی طرف کسی نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا لیکن قوم رد کر دیتی تھی اس کی دعوت کو تو جو عذاب استیثال وہ عذاب کے جو جڑ سے وہ کھیر دینے والا عذاب نصیم منصیہ کر دینے والا عذاب جو دنیا میں آتا تھا عذاب دنیا بھی اس کا ذکر ہے جبکہ سورت اللیل میں ہم نے دیکھا کہ عذاب اخروی کا تذکرہ جو ہے نارا تلظہ لا يسلاہا سورت الانشراح ان دونوں سورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ اظہر من الشمس ہے اس درجے میں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک ہی سورت محسوس ہوتی ہے اتنا تسلسل ہے اتنا ربط ہے باہم اس طرح آپس میں پیوست ہیں ان کے مضامین کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے تعبیر کے طور پر کہ ان کو دو حصوں میں تخصیم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جوڑے کی شکل اختیار کر لیں ورنہ یہ تو ایک وحدت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید اسطلاع میں اورگینک ہول حیاتیاتی وحدت جن کو کے علیدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک ایسی وحدت جس کے اجزاء کو علیدہ علیدہ نہیں کیا جا سکتا مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں باہم اس طرح مربوط ہیں پیوست ہیں لیکن یہ کہ جوڑا در حقیقت ان کو بنانے کے لیے ان کو دو مستقل صورتوں کی حیثیت دی گئی ان دونوں صورتوں کا یہ معاملہ قرآن مجید میں بہت ہی کم صورتوں میں ہے ایک ہی مثال اور ہے اور وہ جیسا کہ میں عرض کروں گا قرآن مجید کے آخر میں آئیں گی دو صورتیں دو صورتیں نمائیہ ترین یہ ہیں جو کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہیں بیسے اکثر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں یا ابتداء میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا رہا یا اختتام پر صورت المدسق صورت المضمل ابتداء میں حضور سے خطاب ہے صورت العلق جو اب آگے آنے والی ہے صورہ نون یا صورہ قلم ان کے شروع میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وئن لکا لأجرا غیر ممنون لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں جو اس صورت میں شامل کیے گئے اسی طرح صورہ مضمل اسی طرح صورہ مدسر صورہ مدسر کی ابتدائی ساتھ آیا یا ایوہ المدسر قم فانظر وربک فکبر وسیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمنن تستقصر ولی ربک فصبر اس کے بعد اور بہت سے مضامین ہیں صورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علم اقرأ وربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان من علم یعلم لیکن اب اور دوسرے مدامین شروع ہو گئے لیکن یہ چار صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں دو تو یہ ہیں صورت الدہا صورت الانشراح کل کی کل حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں اور خصوصی معاملہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ خالص نجی سطح پر یہ تو یوں سمجھے سرگوشی کا انداز ہے بلکل انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ خطاب فرمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مثالیں اور اس کی ہیں آگے چل کر جیسے کہ اب یہ بھی ظاہر بات ہے ساری تین کی تین آیات جو ہیں حضور سے خطاب پر مشتمل ہیں یہ صورت النصر ہیں اِذَا جَانَ السُّ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ وہ دو صورتیں جو ہیں قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہیں تین صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العاصر صورت القوسر اور صورت النصر ان میں سے دو وہ ہیں جن میں بلکل انشلادی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہیں اور قل کی قل جو صورت ہے آپ ہی سے خطاب پر مشتمل ہیں یا پھر یہ دو صورتیں یہ نسبتاً بڑی ہیں صورت الدہا گیارہ آیات پر مشتمل ہے صورت الانشراح آٹھ آیات پر مشتمل ہے پھر یہ کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں وہ علیدہ علیدہ ہیں صورت القوسر جو ہے وہ شامل کی گئی ہے ارائیت اللذی یقذب بددین کے ساتھ صورت النصر شامل کی گئی ہے صورت القافرون کے ساتھ لیکن یہاں یہ دونوں صورتیں جو ہیں باہم جوڑے کی شکل میں ہیں تو پہلی بات تو میں نے یہ ارز کی کہ ان کے مابین جوڑے ہونے کے نسبت اظہر من الشمس یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول روایت کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے ان دونوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے لیکن یہ کہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چیز محبوب تھی کہ نماز کی ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو بلا فصل پڑھتے تھے درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے صورت الدہا صورت الانشراح ایک ہی رکت میں دونوں کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے یہ ان کا معمول جو ہے یہ تو ثابت ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رائے بھی یہ ہو کہ یہ ایک ہی صورت ہے یہ تو اختلافی شئے ہے ہی نہیں جہاں تک تعداد سور کا تعلق ہے صورتوں کی تعداد کا وہ بالکل متفق علیہ ہیں اس پر اجماع ہے ایک سو چودہ صورتیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ چونکہ وہ ایک ہی رکت میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں بغیر درمیان میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کیے تو شاید اس سے نتیجہ کی طور پر یہ بات جو ہے اخص کی گئی ہو کہ ان کے نزدیک یہ ایک صورت ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال نہ آنے دیں یہ دو صورتیں ہیں ایک نہائیت ہی حسین و جمیل جوڑا ہے اور پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کا سابقہ دو صورتوں کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی اظہر من الشمس ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کس طرح تدریجاً جو قسموں کا حصہ ہے وہ کم ہوتا چلا گیا سورت الشمس میں آٹھ آیات وَالشمسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ ذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ ذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَاهَا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آٹھ آیات قسموں پر مشتمل سورت اللیل میں اب تین آیات رہ گئی ہیں وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَا وَالْنَّهَارِ ذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا یہاں آکر سورت الدحا میں وہ دو آیتیں رہ گئیں وَالْلَيْلِ ذَا سَجَا اور آخری آیت بغیر قسموں کے براہ راشن ہو رہی ہے یہ تدریج جو ہے بڑی نمائی طور پر یہاں واضح ہو رہی ہے مزامین کا جو ربط ہے ان چار صورتوں میں جس کی وجہ سے کہ میں نے اس کے لئے نام تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت پھر یہ کہ ان کے مابین یہ ربط کہ جہاں تک اصل مضمون ہے وہ شروع میں بہت ہی اجمال کے ساتھ آیا صورت شمس میں قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں صرف دو آیتیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا یہ مضمون اب پھیل رہا ہے میں بے عرض کر چکا ہوں ریسی پروکل نسبت ہے قسمیں رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں اصل مضمون جو ہے مخسم علیہ وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ رہا ہے صورت اللیل میں آیا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ اَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا پھر یہ بات بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ انسان کی اپنی کوشش اپنی جد و جہود اپنی سعی اس سے جو بلند ترین مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام صدیقی ہے وہاں تک بات جو ہے صورت اللیل میں آ چکی ہے اس سے اوپر تو مقام وہی ہے میں تشبیح بلا تشبیح اس وقت ارز کروں گا کہ جیسے کوئی شخص چڑھ رہا ہو اور وہ چڑھ رہا ہے اپنی محنت سے کسی رسی کی مدد سے یا کوئی اور سیڑھی ہے لیکن سیڑھی کہیں اوپر جا کر جہاں اسے پہنچنا ہے شارٹ رہ گئی ہے کم رہ گئی ہے اب وہ محتاج ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو وہ اوپر چلا جائے گا ورنہ ممکن نہیں یہ سمجھ یہ کہ مقام صدیقیت تک انسان خود اپنی محنت سے مشقت سے اپنے زور بازو سے پہنچ سکتا ہے اوپر کا مرتبہ جو ہے مرتبہ نبوت وہ تو خالص وحبی ملکہ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی شید تھی وہ ابتسابی شید تھی ہی نہیں وہ تو پھر اوپر سے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو وہ مرتبہ جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ مرتبہ ہے در حقیقت کے جس پر گفتگو ہو رہی ہے ان دو صورتوں میں تو اس اعتبار سے بھی تدریجاً ارتقا ہوا ہے مضبور کا چنانچہ میں امام رازی کا یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورت واللیل سورت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و سورت والدحاء سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت واللیل جو ہے وہ سورت صدیقیت ہے حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سورت ہے اور یہ سورت الدحاء اور سورت انشراعین دونوں کو ایک ہی سمجھئے تو یہ دونوں در حقیقت سورت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ساری گفتگو حضور سے ہو رہی ہے یہ ترتیب میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ سورت ختم ہوئی تی سورت اللہ علیل وَلَا صَوْفَ يَرْضَا یہ غائب کا سیغہ ہے اس لیے کہ صدیق سے خطاب براہ راست نہیں ہوتا بواسطہ نبی ہوتا ہے لیکن یہاں آیت آ رہی ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا یہ جو ہے خطاب کا سیغہ ہے حضور سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ نبی سے تو مخاتبہ جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کا جو ربط ہے ثابت دونوں صورتوں سے وہ بھی واضح ہیں اب تیسری بات جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن حکیم کا ایک خاص وصف ہے اس پر میں نے بھی گفتگو کی ہے جو میرا وہ کتاب چاہے ہماری اس پوری دعوت اور تحریک میں بڑی اساسی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مدید کے حقوق اس میں میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے اور مولانا اسلاحی صاحب نے بھی جو تدبر قرآن نامی کتاب تھی جو ابتدا میں انہوں نے لکھی تھی بہت ابتدا میں اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے اور یہ نام میں نے ہی اس کا تجویز کیا تھا جب تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے تو اس کتاب کے لیے علیدہ نام میں نے تجویز کیا کہ یہ مبادی تدبر قرآن ہیں اس میں انہوں نے اپنے عالمانہ انداز میں بحث کی ہے اور وہ یہ نکتہ ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیق وقت دو متضاد چیزیں جمع ہیں ایک اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے ظاہر بات ہے کہ ایسا اوپن چیلنج جو ہے اسی وقت تھرو کیا جا سکتا تھا جبکہ کتاب آسان ہوتی کتاب مشکل ہوتی تو پھر تو بڑے ذہین لوگوں ہی سمجھنے کی بات تھی بہت ہی جو عقلی صلاحیتیں اور استدلال کی قوت جو ہے اس سے مسلح ہو تو پھر وہی مخاطب ہو سکتے تھے اہل منطق اہل فلسفہ یا اہل سائنس ہی اس کے مخاطب ہو سکتے تھے پھر عام انسان تو مخاطب نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ چیلنج ہے ایک انتہا یہ ہے کہ آسان کتاب نہایت آسان کتاب لیکن دوسرا پہلو نہایت مشکل کتاب اس کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں وہ راضی ہو زمخشری ہو کوئی ہو کسے باشد کچھاف ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے اس لیے کہ یہ تو اس کی اتھا ہے اس کی گہرائی اس کی بسط کوئی شخص جو ہے اس کو عبور نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا کہ جیسے دریا میں نے عبور کر لیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا اس لیے کہ یہ تو ناپیدا کنار ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے اور تذکر بالقرآن کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے ویسے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور جو اس میں تضاد جمع ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے ایک خاص ماحول میں ایک خاص وقت میں ایک خاص علاقے میں یہ تین الفاظ میں نے کہا ایک خاص وقت ہے سن چھے سو دس عیسوی سے لے کر اور سن چھے سو بتیس عیسوی تک بائیس برس میں یہ کتاب نازل ہوئی پوری کی پوری کتاب حجاز میں نازل ہوئی چند آیات کو آپ کہہ سکیں گے سورہ توبہ کی کہ وہ اس سے مستثنہ ہوں گی کہ آپ جب سفر تبوک پر گئے تھے تو جاتے آتے بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں تو حجاز سے درہ آگے جا کر لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی حجاز کا سرہ بن جاتا ہے وہی سے حجاز کا آغاز ہے ایک خاص جغرافیائی ماحول میں ایک خاص زمانے میں ایک خاص قوم اس کی مخاطب اولین تھی تو اس اعتبار سے کتنی محدودیتیں جمع ہو گئی لیکن اس میں ہدایت ابدی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر انسان کے لیے یہاں تک کہ اس دور میں علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے اس کے اگر علم کی پیاس کو کوئی تسکین حاصل ہوئی ہے آکر تو قرآن مجید کے دعوان میں سارے فلسفے پڑھ لیے مشرق کے مغرب کے قدیم جدید یورپ میں جا کر وقت گزار لیا لیکن وہ جو علم کی پیاس تھی اسے تسکین نہیں میسر آئی نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ آخری جو دور ہے علامہ اقبال کی زندگی کا ان کے آس پاس کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہوتی تھی صرف قرآن سید نظیر نیازی نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ فلان سے ماخوض ہے فلان فلسفی سے آپ نے تصورات مستعار لیے ہیں کیا آپ خود بتائیں گے تو وہ فرمایا کہ ہاں کل آجانا فلان وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا میرے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے بہت خوش یہ ہمارے ہاں ہی محاضرات میں یہ واقعہ سید نظیر نیازی مرہوم نے خود سنایا تھا اور وہ ہمارے ہاں جو کتاب چاہے اس میں شائع شدہ ہے تو بہت خوش ہوئے کہ میں جا رہا ہوں آج شائر مشرق جو راز کسی پہ نہیں کھلا وہ رازک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں آج وہ راز جو ہے اللہ با اقبال جو ہے حکیم امت شائر مشرق مجھے بتائیں تو پینسل کاغذ لے کر بیٹھا ہوں تو کہا کہ درہ یہ قرآن مجید نکالنا ہو تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا بلکہ ایک اعتبار سے یہ سمجھئے یہ اوس ہی پڑ گئی مجھ پر لیکن یہ کہ پھر ان کا سورة الحشر کھولو اس کا آخری رکو اور وہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اب یہ ہے آیت یہ ہے در حقیقت میرے فلسفہ خودی کا سوس تو یہ میں ارس کر رہا تھا کہ اصل مضمون تو میرا یہ تھا آج کے لیے کہ قرآنِ مجید ایک اعتبار سے آسان ترین کتاب دوسرے اعتبار سے مشکل ترین کتاب ایک اعتبار سے اس کی محدودیتیں زمانہِ نزول مقامِ نزول مخاطبِ اولین اس اعتبار سے نہایت محدود معاملہ لیکن اس کی ہدایت اس کی گائیڈنس لا محدود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے اور ہر سطحِ ذہنی کے انسان کے لیے لیکن آج اصل میں میں ارس کر رہا تھا کہ یہ جو فنومنن ہے قرآنِ مجید آسان ترین کتاب بھی ہے مشکل ترین کتاب بھی ہے اس کا میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر یہ دو صورتیں ہیں صورت الدحا اور صورت الانشراح وجہ کیا ہے ان دونوں صورتوں میں کوئی لفظ مشکل نہیں لغت کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورتی نہیں اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جو سابقہ صورتوں کے اندر اور وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں ویسے بھی مشکل نہیں دوہا آ چکا ہے اور اسی طریقے سے رات اس کی گواہی آ چکی ہے کوئی لفظ مشکل نہیں یہاں پھر یہ کہ کوئی نہوی اشکال اس میں نہیں یوں سمجھ یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر زبان کا جو سب سے اونچہ عدب ہوتا ہے اسے سہلِ ممتنع کہتے ہیں بات بہت اونچی کہی جائے لیکن سادہ ترین زبان میں اور سادہ ترین الفاظ میں آسان ترین زبان میں اور یہی مشکل ہے اصل میں مشکل مضامین کو سقیل اسطلاحات میں سقیل زبان میں بیان کرنا آسان ہے لیکن بلند مضامین کو آسان زبان میں بیان کرنا مشکل ہے اس اعتبار سے سہلِ ممتنع کہا جاتا ہے وہ اشارت یا وہ عبارتیں جو بہت سادہ ہوں لیکن بہت گہری ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قرآن مجید پورا کا پورا سہلِ ممتنع کی ایک مثال ہے لیکن یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمائی کوئی لفظ مشکل نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاف سا ترجمہ ہر شخص کر لے گا لیکن یہ ہے کہ جب جبکہ نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں جن کے اعتبار سے نہاٹ مشکل سوالات سامنے آتے ہیں اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ یہاں مخاطب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام آپ کا مرتبہ زبان لڑکھڑاتی ہے آپ کے لئے لفظ دول استعمال کرنا وہ کیا تھا بوج جو آپ پر پڑا ہوا تھا اللذی انقضہ ظہرک جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا وہ کون سے بوج تھا کیا مشکل تھی پھر یہ کے نظر آرائے جیسے کہ ہمت کچھ پشت سی ہو رہی ہو اب دیکھئے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور در رہا ہوں کہ حضور کی شان میں یہ لفظ ہم استعمال کریں لیکن ان صورتوں کا جو پس منظر ہے وہ سامنے آئی نہیں سکتا جیسے کچھ بددلی سی ہے جیسے کچھ مایوسی سی ہے جیسے کچھ حوصلہ پست ہو رہا ہے جیسے کچھ حمد جواب دے رہی ہے جیسے کوئی آسابی ازمحلال ہے یہ کیفیات اب حضور کے بارے میں ان چیزوں کا تصور کرنا آپ کا مقام رفی آپ کا مرتبہ بلند اس کے حوالے سے یہ سوالات جب اتنے ہیں تو واقعہ یہ کہ ایک آدمی گھبرا کر رہ جاتا ہے بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سورہ حدیث کی اس آیت کے بارے میں بار رہا جو آپ کو الفاظ سنائے ہیں امام رازی رحمت اللہ علی کے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں اِلَمَّنَّ هَذَا الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِذٌ مُحِيبٌ عَمِيقٌ خوشدار کے رہ بردہ میں تے غست قدم رہ ہوشیار ہو جاؤ یہ مقام بڑا خطرناک ہے بہت محیب ہے پر حیبت ہے پر جلال ہے بہت گہرا ہے بہت مقفی ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات زیر بحث آ رہی ہے باقی تمام معاملات سے فاتھی ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ذات کا ہے کوئی خاص وجہ ہے کہ یہاں حرف واو آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماع میں قرآن مجید میں کہیں درمیان میں حرف عقف نہیں آتا ہے ہوا اللہ اللذی لا الہ اللہ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسماع آگئے ہیں حرف عقف نہیں ہے لیکن یہاں ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کیا وجہ ہے اتنا فرق اسلوب کا کیوں ہے اور وہاں پر یہ کہ واقع تنادمی جو ہے حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے زبان کھولتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کیسے تعبیر کروں اس حقیقت کو ذرا سی زبان جو ہے اگر فسل گئی تو وہ کفر ہو جائے گا وہ ہماؤست بن جائے گا پینتیزم بن جائے گا لیکن یہ کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں اُبر اُبر کر سامنے آ رہے ہیں ان کا حق ادا کرنے کو ظاہر بات ہے اس کا تقاضی ہے کہ حق ادا کیا جائے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن معلوم ہے وہی وہ اب کیسے تعبیر کریں اس کو تو جیسے وہ مقام ہے جس کے بارے میں وہ الفاظ اسی طرح کا مقام یہ ہے میرے نزدیک سورة الدحا اور سورة الانشراح یہاں ذات محمدی زیر بحث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ جیسا کہ بہت سے شعران نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو آدمی کچھ کمی بیشی کر بھی جائے تو کوئی گھبراو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے با خدا دیوانہ باشر با محمد ہو شیار یہ تو بڑی نزاکت کا معاملہ ہے نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزیدی جا یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر آ کر با یزید اور جنید ان کی بھی جو ہے یوں سمجھئے کہ ان کی بھی سٹی گم ہو جاتی ہے یہ الفاظ میں نے ذرا سقیل الفزبال نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزیدی جا تو یہ جو مقام ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ احساسات اب ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے اسی اعتبار سے میں یہ ارز کر دوں ان صورتوں کا حق نہ لغت اور عدب کے ماہرین ادا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی اشکالات ایسے ہیں ہی نہیں نہ لغت کے نہ عدب کے نہ بیان کے نہ نہوی اشکال اسی طریقے سے ان صورتوں کا حق جو اہلِ عقل اور اہلِ منطق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں اور میں اپنی یہ گواہی نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے امام رازی کی تفسیر صورت الدہا اور صورت الانشراع کی پڑھتا معلوم ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں beating about the bush ادھر ادھر ہی چکر لگا رہے ہیں ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس تک ان کی رسائی نہیں ہو رہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں تفسیرِ قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل اور مکمل تفسیر ہو سکے کامل تو قرآن ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے علم میں کمی نہیں اللہ کے حکمت میں کمی نہیں حکمتِ بالغہ، حکمتِ کاملہ، علمِ کاملہ لیکن ہر انسان چاہے وہ راضی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابنِ کثیر ہو چاہے وہ ابنِ تیمیہ ہو نعمہ ہم اللہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے کوئی شخص بھی اس سے معورہ نہیں ہو سکتا ہر شخص کا ایک ذوق ہے ایک مزاج ہے ایک افتاد تباہ ہے اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلووں سے اس کو مناشمت ہو جائے گی لیکن ہما جہتی اس کا تعلق ہونا تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہے منطق کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر امام زمخشری نے سارا زور لگا دیا ہے عدب پر اور لغت پر اپنا اپنا ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا لیکن یہ کہ اس میں ققن کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلا شخص فلا پہلو سے گویا کہ محروم رہا ہے ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوشن کیا ہے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا متعلق رہا ہے اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی چار انگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے چار گوشوں سے استفادہ کیا قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک انقلاب حرکت یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمائع کیا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب اس کا باہمی ربط اس کی الفاظ اس کی آیات کا آپس میں ربط صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے گرب بنے تو ان کا ربط یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصویف کی چاشنی کے ساتھ یہ جو اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا یہ جس سے کہ اہل تصویف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا حضرت شیخ علیم کا پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے یہ تو ظاہر بات ہے وہ ہی شخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا یہ عام علماء کے بسکر ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں بٹرین رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے فرائیڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کے اندر خاک چھانی ہو اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین یہ دو اصل میں دو دو کے جوڑے ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین مولانا فراہی مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام مولانا ابو العالی شیخ الہند شیخ الاسلام دو شیخین دو ڈاکٹرز دکترین عربی میں آپ اسے کہیں گے دو ابوین ابو الکلام ابو العالی اور دو یہ جن کے نسبت جو ہے فراہی اسلاحی یائے نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا ہے تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس میں دہرہ دی ہے کہ جو بھی تعلیم علم ہے قرآن کا اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پینوریمک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلووں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی زیادہ سے زیادہ پینوریمک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا حق نہ ادا وہ لغت کے حوالے سے ادا کیا جا سکتا ہے نہ اقل و منطق کے حوالے سے بلکہ ان دونوں کا خاص معاملہ وہ ہے کہ جو صوفیاء تصوف کا ذوق رکھنے والے متصوفین انہوں نے اور اس لیے کہ وہ در حقیقت علم النفس اور نفسیات کے انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہمارے صوفیاء تھے اس میں کوئی شک نہیں جدید نفسیات کے ماہرین تو پانی بھریں گے ان کے سامنے اس لیے کہ وہ تو در حقیقت انسان کے صرف ایک پہلو سے واقف وہ انسان کے صرف اینیمل بیگ جو ہے نفسیات ہیں اس کو جاننے والے ہیں اس سے آگے نہیں اصل انسان ایک کل انسان پورا انسان the whole man the whole human being یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں وہ اس کے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں وہ تو در حقیقت صرف اس کے جو حیوانی وجود ہے اسی کو انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ریسرچ کا موضوع بنایا تحقیق و تجسس کا موضوع بنایا لہذا وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے اس کو سمجھا ہے بلکہ آج مجھے ایک فارسی کا مصرہ یاد آیا بڑا پیارا ہے چو معاملہ نہ دارد سخون آشنا نہ باشد اگر کسی کے اپنے دل میں کوئی محبت کی آگ کبھی لگی نہ ہو اس کی جو گفتگو ہوگی اس کی جو بات ہوگی اس میں وہ آشنائی کا انداز ہو گئی نہیں یہ تو جس کو اپنا تجربہ ہو کچھ وہ جب بات کرتا ہے تو پھر اس محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے یہ اس کوچے سے گدرا ہے یہ اس کی اپنی واردات قلبیاں ہیں یہ احساسات جو ہیں ان کا اسے تجربہ ہوا ہے چو معاملہ نہ باشد جس کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی سخون آشنا نہ باشد وہ اوپری اوپری باتیں کرتا رہے گا ستھی سی باتیں ہوں گی اوپر سے نکل جائیں گی معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں بڑی فلسفیانہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کہیں دل میں اتنے گی نہیں وہ پیرس کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی چو معاملہ نہ باشد سخون آشنا چو معاملہ نہ دارت سخون آشنا نہ باشد تو یہ معاملہ جو ہے میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے جو ان صورتوں کے زمن میں جو خصوصی رہنمائی ملی ہے وہ ان چاروں سورسز میں سے کسی سے نہیں بلکہ یہ تفسیر مظہری جس کے مصنف اور مفسر جو ہیں قاضی سناولہ پانی پتی وہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ماضی قریب میں زیادہ پرانے نہیں ہیں میرزہ بظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے قاضی سناولہ پانی پتی لیکن یہ نوٹ کیجئے ایک ہمارے ہی دور میں بھی سناولہ امرسری رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر لکھی لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر سنائی اپنے نام سے ایک یہ سناولہ ہے پانی پتی انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کی طرف اسے منصوب کیا ہے میرزہ مظہر جانے جانا اپنے نام کی طرف نسبت نہیں دی اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ احساسات میں اور نقطہ نظر میں کتنا فرق ہے ان کا ذوق کیا ہے وہ سب کچھ منصوب کر رہے ہیں اپنے علم کو اپنے استاد کی طرف آج ہم جو ہے وہ سب کچھ منصوب کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف کے معلوم ہوتا ہے سب کچھ مجی پر منکشف ہوا ہے شاید یہ برائے راست وہی جو ہے مجھ پر ہوئی ہے لیکن جبکہ ہمارے اصلاف کا انداز بالکل مختلف تھا کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے اپنے مرشدین سے ملا ہے ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہیں تو انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے بارال یہ کچھ طویل تو ہو گئی ہے تمہید لیکن اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا متعلق شروع کریں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا قسم ہے روز روشن کی دھوب چہا پچڑے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سلاة الدُّحَا تقریباً دس بجے گیارہ بجے یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے سلاة الدُّحَا ہے دس بجے کا وقت یہ وہ وقت ہے جبکہ دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور ہدت جو ہے حرارت اور گرمی بھی آ گئی اور حرکت اور اس کے اندر تگو دو بھاگ دو معاش کے لیے سب کے سب جو ہے وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہے اور اس کے بالمقابل وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہاں یہ رات کے لیے کے ساتھ جو لفظ آیا وہ نیا لفظ ہے اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے یغشاہا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغشَاہا سورة الشمس میں اور وَاللَّيْلِ اِذَا يَغشَا سورة اللیل میں ڈھاپ لینے والی رات معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو زمین کو ڈھاپ دیا یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی اب آپ کو سورج نظر نہیں آرہا اس کی روشنی کا سلسلہ بنقتے ہو گیا لیکن یہاں لفظ دایا گیا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون چنانچہ بحرن ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاتم نہیں ہے موجیں نہیں ہیں پرسکون سمندر جو ہے پانی جو ہے پرسکون ہے یہ بحرن ساجن تو وَاللَّيْ لِذَا سَجَاہا جبکہ رات پوری سکون اس میں تاری ہو گیا حرکت ختم ہو گئی پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرہ ہے ہر ایک کا وہاں اس نے جا کر بسیرہ لے لیا یہ ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے تو ایک طرف حرکت تمازت حدت اور ایک طرف رات کی تاریخی اور اس میں خاص طور پر سکون حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت ان دونوں کی قسمیں کھائیں اور مخسم علیہ کیا ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں وہ بیزار ہوا اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے ان کے پسمندر میں کیا چیز دھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا شاید اس کی عنایتیں ہم شامل حال نہیں رہی شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا یہ تشویش یہ کیفیت جو ہے یہ استراب یہ پسمنظر میں ہے اس لئے کہا جا رہا ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب مطانے دیجئے نہ آپ کے رب نے آپ کو ودا کیا یہ ودا صحیح ہے وَدْدَعَكَ تودی باب تفریل میں اس میں اور تاقید کا مفہوم آ جاتا ہے ایسا ودا ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے ودا کیا کسی کو پھر وہ آ جائے گا ایک تودی جو ہے وہ یہ مستقل انقطع تودی مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ نہیں نہیں اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا آپ کو رخصت نہیں کر دیا آپ کو ودا نہیں کر دیا وَمَا قَلَا اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوا یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہیں اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شانِ نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں مولانا اسلاحی صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے وہ روایات سے حد تل امکان کرنی کا تراتے ہیں شانِ نزول کی روایات سے بھی بچ کر جو بھی عمومِ لفظی ہے اسی کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہاں کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں رہا ان کے لئے بھی انہیں بھی روایات ہی سے اعتنا کرنا پڑا اور ایک چیز کا تو تقریباً اجماع ہے روایات میں کہ اس کے پس منظر میں ہے فترتِ وحی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کوئی وقفہ آیا ہے اور اس میں یہ کہ مختلف آقات میں بھی وقفے آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے طویل وقفہ آیا ہے وہ بالکل آغاز میں آیا ہے اور یہ سورہِ مدسر کے شروع میں بھی جب اس کا پس منظر بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وہ دن سخت گزرے ہیں فترتِ وحی کے اس لیے کہ سورہِ مضمبل اور سورہِ مدسر کے مابین کچھ فصل آ گیا ہے ایک وقت گزرا ہے مدت گزری ہے کہ جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس میں روایات میں اس کی مدت مختلف آئی ہے بارہ دن سے لے کر اور چالیس دن تک کی مدت جو ہے مختلف روایات میں آئی ہے اس کی تفصیل یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے جو بات کی ہے جو ہمارے خاص طور پر جو ریشنلس قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ وحی کی اصل میں آپ کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ مختلف مسائل جو پیدا ہو جاتے تھے الجنے پیدا ہو جاتے تھے ان کا حل ملتا تھا لوگ سوالات کرتے تھے ان کا جواب حضور کو وہی سے ملتا تھا تو یہ تمام جو سوالات امتحاناً کیے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کحف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ سوال اور جواب اس میں بھی تسکین کا پہلو تھا حضور کے لیے یا کوئی اعتراض کر دیتے تھے لوگ اب اعتراض کا جواب دینا ہے اب ایک تو یہ کہ حضور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اور وہ فہم بھی بہرحال ہمارا فہم نہیں تھا محمد الرسول اللہ کا فہم تھا جنسبت خاک رابہ عالم پاک لیکن یہ کہ پھر اس سے اوپر فہم ہے اللہ کا فوقہ کل لزی علم علیم اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بہرحال اس سے بہت بالاتر ہے تو علم خداوندی سے جب جوابات آتے تھے اعتراضات کے تو ان کے اندر زیادہ تسکین کا پہلو ہوتا تھا تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وحی کا تسلسل تھا اس سے حضور کو آسانی ملتی تھی لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے لیے مشکل آتی تھی اسی کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ حود میں اور سورة الفرقان میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے دل کو قلب مبارک کو تسبیت عطا کرتے ہیں اب یہ پہلو بھی کہ جو آج مجھ پر بیٹ رہی ہے وہ سابقہ انبیاء پر بھی بیٹی ہیں جیسی مخالفتیں آج میری ہو رہی ہیں اگر مجھے مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے تو کہا گیا تھا حضرت نوح کو بھی اور تمام رسولوں کو کہا گیا اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی the urge to dominate ہے در حقیقت یہ اپنا کوئی چاہتے ہیں غلبہ وہ حکومت چاہتے ہیں قیادت چاہتے ہیں یہی بات سابقہ رسولوں کے بارے میں کہی گئی تو ان کے حالات جب آتے تھے تو اس سے بھی دل ٹھکتا تھا جمتا تھا پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور مخالفین ناکام ہو گئے اس سے بھی ایک دھارت بنتی تھی کہ یہ ساری مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی بالآخر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور ہدایت کا نور پھیل جائے گا بلکہ یہی بات جو سورة الفرقان میں آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پورا کلام اگدم کیوں نازل نہیں ہو جاتا یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہمیں سناتے ہو یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے شاعر جو ہے اس کا دیوان بہرحال مکمل ہوتا ہے ایک غدل آج کہہ دی ایک کل کہہ دی کوئی قصیدہ آج کہہ دیا پھر بعد میں کہہ دیا بلکل یہی حال تمہارا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن سنا رہے ہو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیوں نہ پوری کی پوری جملتم واحدہ نازل ہو جاتی لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا سورة الفرقان میں یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تسبیت دل کے لیے سبات کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ یہ ایک پیہم جد و جہد ہے جو آپ کو کرنی ہے اور مسلسل یہ رد و قدع جاری رہنی ہے لہذا ایک ہی دم نہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے بیسے بیسے ہم آپ کی تسبیت قلبی کا سامان آپ کو اس خواہی کے ذریعے سے دیتے چلے جائیں گے تو یہ مضمون اپنی جگہ پر تو بہت مکمل ہے لیکن اشکال کیا ہے اشکال جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا بہت سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں ایک اشکال اس اعتبار سے کہ حضور کی شان علوہ شان کو پیشے نظر رکھیں تو بعض باتیں جو ہیں اس کے ساتھ مناسبت نکتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی دوسرا اشکال یہ کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی وہ رد و قدع شروع ہوئی ہی نہیں ابھی کوئی پرسیکوشن کا آغاز ہی نہیں ہوا ابھی تو وہ صورت ہے ہی نہیں بھٹی تپی ہی نہیں ابھی تو وہ بھڑکی ہی نہیں آگ وہ رد و قدع تو ہوگی ابھی چل کر ابھی تو وہ بلکل آغاز کا دور ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بلکل آغاز کا زمانہ ہے یہ تو پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں آپ چاہے ادھر سے ادھر سے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے جتنا چاہیں اس کے اندر وزن پیدا کر لیں لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں اس لیے کہ تو بلکل ابتدائی زمانے کا یہ جو صورتیں ہیں بلکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں ایک دوسری بات یہ کہی گئی اور یہ بات وزنی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں جو معاملہ ندارت سخون آشنا نباشر اور وہ یہ کہ اس وحی کا کوئی ایسا روحانی اثر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تھا یہ تو جس کا تدربہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے یہ جو ایک کیفیت ہے جس کے اوپر خود وحی نازل نہیں ہوئی اس کی لذت اس کا سرور اس کا کیف اس سے انبساط اس سے جو انشراح ملتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی اقل و منطق کے حوالے سے اس کو پہجان ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے جو آپ کا والہانہ عشق تھا یہ بات نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے لا تحرک بھی لسانا کل تاجل بھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا حضور ایسا نہ کیجئے یہ ہم پڑھائیں گے آپ کو شکوا کرتے تھے حضور کہ یہ تم دیر سے آتے ہو اے جبرائیل تم وقفہ طویل کر دیتے ہو یہ تو مشتقل آپ کی شکایت تھی جس کا جواب کہ سورہ مریم میں دلوایا گیا ہے کہ وَمَا نَتَنَظَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اے نبی ہم اپنی مرضی سے نازل ہوئی نہیں سکتے تو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں جو دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں دونوں کے مابین کیا ہے ہمارا وجود ہمارا تو کل وجود اللہ کے اختیار میں ہے ہم وہی کرتے ہیں جو کچھ کے ہمیں حکم ملتا ہے يَفَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور اسی سے روکا گیا ہے سورہ تاہا میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَ عَلَيْكَ وَحْيُ اے نبی جلدی نہ کیجئے اس میں ہے در حقیقت وہ اشتیاق اور شوق اور محبت اور ایک والحانہ عشق جو تھا وحی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں یہ جو تھوڑا وقفہ آیا ہے اس پر آپ کی دل کے اوپر نحاج شاق گزرا ہے یہ مرحلہ اور یہ در حقیقت حساب کتاب ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں یہ وہی جان سکتا ہے جس نے اس وحی کی لذت کو محسوس کیا وہ لذتِ ہمکلامی جو اللہ کے ساتھ تھی جس سے وہ حاصل ہوئی جس سے کہ آگے بڑھ کر حضرتِ موسیٰ نے یہ بھی مطالبہ یا استدعہ کر دی تھی کہ پروردگار یہ جو لذتِ مخاتبہ و مکالمہ ہے جو مجھے میسر آ رہی ہے ذرا ایک قدم اور آگے ربِ ارے نہیں انظر لیک پروردگار دیدار بھی عطا فرما دے اب یہ آگ جو بھڑکی ہے آتشِ شوق اسی کا تو مذہر ہے یہ دعا تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک والحانہ عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ مجید کے ساتھ یہ اس کا جو کیفیت آپ پر گزر رہی ہے اس حجر کی اس فراق کی وہ ہماری منطق میں اور ہمارے فلسفے میں اور ہماری بیان میں وہ آنے والی شئے نہیں ہے اس کو وہ ہی جانتے تھے اور اس میں ہی در حقیقت وہ مصرہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس قصد و ہزار بدگمانی جہاں محبت کا معاملہ شدید ہوگا وہاں بدگمانی بہت جلدی ہو جاتے اگر محبت شدید نہیں ہے بدگمانی بھی جلدی نہیں ہوگی اس قصد و ہزار بدگمانی اصل میں یہ جو مضامین لطیف ہیں ان کو شعران نے جس طریقے سے تعبیر کیا ہے اس لئے آج کے درس میں آپ شاہد محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی میں اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں شاعر کہتے ہیں صاحب شعور صاحب شعور تو سبھی انسان ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے بہت حساس طبیعت کے لوگ مشاہدہ بہت گہرا وہ شاعر ہیں اصل میں بلقوہ ہر صاحب شعور 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 ہے بلقوہ ویسے ہم شاعر کا اطلاق کرتے ہیں اس شخص پر جو شعر کہتا ہو لیکن درحقیقت شاعر تو ہر وہ شخص ہے جو صاحب شعور ہے جس کی شعور کی گہرائی ہے ایکیوٹی آف ویجن اور انڈرسٹیننگ اور احساس جو ہے وہ زندہ ہو چاک و چوبند ہو اس اعتبار سے میں یہ آج کچھ اشعار اور جو بسرے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس قصدو ہزار بدگمانی ما ودعاک ربوکا وما قلائے نبی قطرن یہ بدگمانی آپ نہ کیجئے یا آپ کے اس محبت کی در حقیقت گہرائی اور والہانہ پن جو ہے یا اس کا مظہر ہے کہ یہ تھوڑا سا وقفہ وحی کا آیا ہے اور آپ نے یہ محسوس کر لیا یا آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا کہیں میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطے تو نہیں کر لیا کہیں میں اب اس کا موردِ الطاف ہو ان آیات تو نہیں رہا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے اس میں پھر مزید اضافہ کر لیجئے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تانے بھی حضور کو سننے پڑے اور یہ عجیب بات ہے کہ دو خواتین کے بارے میں بات آتی ہے اگرچہ ان دونوں کا جذبہ بالکل مختلف ہے لیکن یہ کہ بات تقریباً ایک ہی کہی ہے حضرتِ خضیتِ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول منقول ہے اور یہ ابنِ جریر لائے ہیں علامہ ابنِ جریر رحمت اللہ علیہ حضرتِ شداد ابنِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرتِ خدیجہ نے یہ کہا حضور سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عجلت پسندی اور بے سبری کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا یہ بے سبری بھی وہ دیکھئے دلِ ناسبور جسے کہا جاتا ہے وہ دل جسے سبر نہیں آتا دلِ ناسبور وہ تو یہ کہ عشق جتنا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر سبر کی کبھی ہو جائے گی والحانہ پن جو ہے اس کی وجہ سے حضرتِ خدیجہ نے یہ کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے سبری اور اب یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حضور کے لئے اس لئے میں نے حوالہ دے دیا علامہ ابن جریر طبری اور وہ بھی اس کو شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بے سبری کی وجہ سے اللہ تعالی آپ سے ناراض ہو گیا یہ الفاظ حضرتِ قضیت القبرہ نے کہی دوسری طرف یہ تو ہے ہمدردی اور تأصف کے ساتھ اظہارِ ہمدردی ہے تأصف کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے اور تان اور تنس کے انداز میں اور بڑی خوشی اور ابتحاج اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے ام جمیل جو آپ کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی اس نے کہا محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اس روایت کی کچھ بڑی استہزائیہ انداز میں نفی کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے کہ کیسے ممکن ہے کیسے پتا چل گیا لوگوں کو کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح ہین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کئی راتیں مسلسل اٹھ نہ سکے چونکہ رات کو یہ جو ابو لہب کا گھر ہے یہ حضور کے گھر کے ساتھ ملکل متصل تھا یہی وجہ ہے کہ ام جمیل نے آپ کو بہت ایزائیں پہنچائی ہیں آپ کے دروازے پر کانٹیں بچھا جانا رات کے وقت کہ اگر آپ نکلیں رات کو جو سمال آورز آف دی مارننگ ہیں کہیں تواف کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اور کانٹیں لگیں کپڑے اُلت جائیں یہ تکلیف بھی پھر کورا کرکڑ پھیک دینا یہ کوئی اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرے بنو حاشم کے چشم و چراغ لیکن یہ کہ بہران ابو لہب بھی تو بنو حاشم میں سے ہے پھر چچا ہے چچا ہونے کے اعتبار سے اور چچی ہونے کے اعتبار سے اپنا جو وہ بزرگی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے جسے کہ جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہی تھی کہ جو آپ پر کورا کرکڑ ڈالتی تھی وہی ام جمیل ہے اور یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے اس میں اس روایت کے استحضاء کی کوئی ضرورت نہیں پھر صحیحین کی روایت ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہ آپ کئی رات تک رات کو اٹھنا سکے اور اس لیے ظاہر ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو پڑوس کے گھر میں پتا چلتا تھا رتل القرآن ترتیلہ جو صورہ مضمل میں آیا ہے کیسے ممکن ہے کہ پتا نہ چلتا ہو کہ محمد کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں رتل القرآن ترتیلہ یہ تو جو صورہ مضمل ہے یہ تو اس فترت وحی سے قبل کی صورت ہے اور آپ اس پر عمل کرتے تھے لیکن چند راتیں ایسی بیٹیں کہ آپ اٹھ نہیں سکے لہٰذا ام جمیل نے یہ کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا لیکن یہ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے شارع ہیں صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرع انہی کی ہے انہوں نے ان دون روایات میں مطابقت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی تھی ایک نے کہی ہے ازراہِ ہمدردی ازراہِ تأصف اور دوسری نے کہی ہے تان اور تنز کی انداز میں اور خوشی بناتے ہوئے باقی بات تو ایک ہی ہے واقعہ ایک ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس سے میں ایک نتیجہ اور نکال رہا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو بھی کیفیت تھی وہ ایک بدلی کی کیفیت یا کوئی استراب تشویش آپ کو جو بھی کیفیت تاری ہوئی ہے وہ اس درجہ شدید تھی کہ آپ پر قسل بھی تاری ہو گیا تھا رات کا نہ اٹھنا یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا جو اثرات ہیں انسان کے اپنے اعصاب پر اس درجے ہو جانا حالانکہ سورہ بزمل ہے پس منظر میں اتنا جو ہے تاقیدی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ پر اس درجے قسل تاری ہوا ہے یا آپ کے اعصاب میں اب میں ایک لفظ بہت ڈٹے ڈٹے استعمال کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لئے ابلاغ کے لئے اسے ضروری سمجھتا ہوں آج کی اسطلاح میں نیورستینیا آپ اسے کہتے ہیں اعصابی ازمحلال ویسے کوئی تقریف نہیں ہے بیماری نہیں ہے کوئی عارضہ جسمانی نہیں ہے کوئی بخار نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اعصاب پر ایسا ازمحلال تاری ہو جاتا ہے نیورستینیا اعصابی ازمحلال کہ آدمی ہلنا چاہتا نہیں حرکت کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا ہمت گویا کہ ایک طرح سے جواب دے جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نہ اٹھ سکنا جس کا کہ ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے مل رہا ہے اس حد تک بھی آپ کی وہ کیفیت جو پس منظر میں ہے سورہ مبارکہ کے اس کا اثر اس درجے تھا اس سے بھی آگے بڑھ کر اس درجے شدید کیفیت تھی آپ پر کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عارف کہاں گے آپ اسے والوں آکے اس کو ذرا حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ لمحہ اور یہ عرصہ جو ہے وقفہ اتنا شاخ گزرا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرانے آپ اندازہ کیجئے پھر میں عرض کر رہا ہوں حضور کا مقام اور مرتبہ اور یہ کیفیات یعنی یہ کہ وسوسہ ہم اسے کہیں گے کہ وسوسہ اس حد تک آ رہا ہے کہ خودکشی پر انسان جو ہے آمادہ ہو رہا ہے گویا کہ زندگی بیمانی ہوتا رہ گئی زندگی اب کہے کے لئے اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا خدا نہ خواستہ اگر وہی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا اگر میرے آسا بھی اتنے جواب دے گئے کہ میں رات کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو جینا کہے کے لئے زندگی تو در حقیقت کسی مقصد کے لئے ہوتی ہے کوئی آئیڈیل ہو ایک ہے وہ جو حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں جن کے بارے میں میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں زندگی گزارتی ہیں وہ زندگی کو نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہیں وہ زندگی بسر نہیں کرتے زندگی انہیں بسر کرتی ہیں ان کا معاملہ اور ہے لیکن ایک وہ جس کا زندگی میں کوئی آئیڈیل ہے کوئی محبوب ہے کوئی آلہ نصب العین ہے کوئی مطلوب ہے تو اس کے لئے تو زندگی جو ہے اسی اپنے نصب العین سے عبارت ہو کر رہ جاتی ہے اگر اسی میں محسوس و تعتل ہیں اسی میں کوئی انقطاع کی صورت پیدا ہو گئی اسی میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آرہا تو زندگی بیمانی ہو جائے گا یہ چیز بھی ثابت ہے اور مخاری سے ثابت ہے میں یہ سارے حوالے خاص طور پر آج اس لیے آپ کو لوٹ کر آرہا ہوں کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ تو نفس گم کردہ بھی آیت جنہد و بایت یہ نہیں جا مجھے ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر صرف میری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدگمانی مجھ سے ہو جائے گی میں یہ سارے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں روایات سے اور روایات بھی جو ہیں وہ دوسرے تیسرے درجے کی نہیں بخاری سے صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس درجے حضور پر یہ سختی جو ہے کی کیفیت تھی اور ایک مقام اور نوٹ کر لیجئے جو سورہ نام میں ہے یہ جو تانے تھے جو حضور کو مل رہے تھے معلوم ہوتا ہے دوسروں نے بھی دیئے یہ تو میں نے دو خواتین کی بات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام جمیل علیہ ما علیہ تو ان دونوں کا چونکہ تضاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا تمہیں چھوڑ گیا کسی نے کہا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا تو اس کے حوالے سے سورہ نام کی وعیت بھی نوٹ کر لیجئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوام معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ویسے تو یہ کہ مجنون کسی نے کہا کسی نے شائر کہا کسی نے ساہر کہا یہ تمام باتیں بھی ہیں یقیناً کہ جو حضور پر آپ کے قلب مبارک پر ان کا ایک جو ہے اثر جو ہے وارد ہوتا تھا تاثر لیکن یہ یہاں خاص طور پر زیقِ صدر سینے کا بھیچنا اور اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا اگلی سورت کے پہلے لفظِ عالم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ زیقِ صدر سینے کا بھیچنا اور تنگ ہو جانا اور انشراحِ صدر سینے کا کھل جانا کھل جانا بست کی یہ کیفیت پیدا ہو جانا تو یہ زیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ نام کی اس آیت میں آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ بلکہ یہ سورہِ حجر میں ہے غالباً سورہِ حجر میں یہ الفاظ آئے ہیں یا سورہِ عنام میں میں اس وقت مستحضر نہیں ہوں لیکن یہاں درہا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورة الدحا کے اگر ہم تین حصے کر لیں یہ سارا تاریخی پسمنظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شانِ نزول کی روایات پہلی تین آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی فترتِ وحی اس کا حضور پر نہایت شاق گزرنا وہ شاق والہانہ عشقی وجہ سے ہے یا وہ شاق گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیئے جو بھی ہو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی یہ کیفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ عشقست و ہزار بدگمانی شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا شاید میرا تعلق ملقتے ہو گیا شاید پروردگار ناراض ہو گیا شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے دیکھئے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں روشنی بھی ضروری ہے تاریخی بھی ضروری ہے بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے رات کی اپنی حکمتیں اور مسلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مسلحتیں ہیں یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورة الشمس سے لے کر پھر سورة اللیل تضادات اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن رات اور دن یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے یہاں پر تو رہی گئی صرف دو چیزیں مَدْوحَا وَلْلِلِ اِذَا سَجَا باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیشے جو آ چکی ہیں تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپیریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے ایک وقت میں وہ اکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن نوائسنٹ چھوڑ رہے ہیں ایک وقت میں کاربن ڈائی اکسائیڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینٹسز میں اس کو وہ اپنا گویا کیوں سمجھئے کہ راو میٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں ریسپیریشن کا نظام جو ہے بلکل برقس ہو گیا جنور رابط اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے وہی پتے ہیں اور وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہیں تکان اسے تاری ہوتی ہے اس محلان ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹورچر کا ذریعہ ہے جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی انٹروجیشن میں بھی ٹورچر ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالے جائے تو ٹورچر ہو جائے گا تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے جیسے بھاگ دور ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے اسی طرح نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا دب جاتا اللہ کی خشیت سے من خشیت اللہ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا کیوں سورة الفرقان کی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے تحمل کر سکے اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تصمیت حاصل ہو جائے یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں منصلی کے تو یہ ہے لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی پانچ آیات پر اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے نا امیدی کی کیفیت جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ایک مایوسی اور بدلی کی کیفیت چھا رہی ہے جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ تاہا کی ابتدائی آیات کے تاہا ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ ہے اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں آپ بامراد ہوں گے کامیاب ہوں گے کامیابی آپ کے قدم چھومے گی یہی پس منظر ہے جو اس آیاء مبارکہ کے پس منظر میں ہے یہی کیفیت اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے یہ بوجھ ڈالا ہے تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا لوٹ آئے گا بہت آلہ جگہ پر لوٹنے کی بہت امدہ جگہ پر یہ میں اس کی بدات کر چکا ہوں اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکہ میں واپس لے آئے گا ہجرت کے وقت جو حضور پر شاک گدر رہا تھا خانہ کعبہ سے جو عبدوری ہو رہی تھی تو اس میں تسلی دی گئی ہے لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہے اسلاف کے ہاں کہ اس سے مراد معاد سے یعنی یہ کہ ایک نحات شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے اور آپ جو ہے کہیں ناکام اور خائب اور خاصل نہیں ہوگے محاصل یہ ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بلکل جدا ہے اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو باس بلکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے اور وحی کی فترت جو ہے وہ بھی حکمت پر ممنی ہے جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بالکل واضح ہوں لیکن یہاں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں زیادہ جھلک ہے جیسے آسابی ازمحلال ہو جاتا ہے ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں دیکھئے میں بغیر تشبیح کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیح اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجئے کوئی مربی کوئی معلم کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے زیر تعلیم ہے اس کا تلمیز ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی حمد کو جواب دے رہی ہے یہ سمجھ رہا شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ منزل بڑی کٹھن ہے یہ کام میرے اس مجھ سے نہیں ہوگا تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے خامخواہ کا کوئی دل نہ چھوڑو دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو گبرانے کی کیا بات ہے ذرا سے حمد کرو حوصلہ قائم رکھو آگے بڑھو یہ جو ایک ریئے شور کرنے کا انداز ہوتا ہے جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اب ظاہر بات ہے ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیز اور کسی کا شاگر سمجھیں تو وہ ذرا بات ہمارے ہمارے قلب کے اوپر گران گدرے گی لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے آپ کا معلم اللہ ہے وہ نسبت وہاں پر قائم رہے گی تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے اس کے پس منظر میں ہے عزمِ لال جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ آساب کچھ جواب دے رہے ہیں جیسے کہ حمد کچھ بیٹھ رہی ہو جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو جیسے اگلی صورت میں آئے گا جس نے کہ آپ کی کمر کو دہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی یہ میں اس کے مضاحت بات میں کروں گا اس کے لغوی معنی کیا ہیں لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لے کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے اے نبی وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بِلْكُلْ مُطْمَئِن رہے آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے یہ لفظی ترجمہ ہوگا اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد آخرت یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت ملند ہوگا دنیا میں جو بھی آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولہ بھی پچھلی زندگی بھی آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی بھی اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک لفظی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں جسے ہم آخرت سمجھتے ہیں باہ سے بادل موت کی زندگی اخروی زندگی اور اولہ سے مراد دنیا کی زندگی ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا مسلسل جاری رہے اس میں مجھے آج بھی یاد آرہا ہے مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریب کی تھی سائیوال میں منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت میں صرف ان کو ہی سنت کے طور پر پیش کر رہا حضور نے فرمایا کہ بیدان حشر میں لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَدِي اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یہ حمد جو ہے آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے اور احمد بھی اسی سے ہے اور حامد بھی اسی سے ہے اور محمود بھی اسی سے ہے اور یہ جو ہے اس امت کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے تو اس اعتبار سے لِوَاُ الْحَمْدِ بِيَدِي اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا بڑا پیارا جملہ ہے اس لیے کہ حمد کو انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شئے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو بیان آپ نہ کر سکیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے قوتِ بیانیہ کا قصور ہے اس کی کمی ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا کتنا ہی وہ طلاقتِ لسانی اور اس کے اندر قوتِ بیان موجود ہو اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی معلوم ہوا کہ وہ معرفتِ رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفتِ رب ہوگی میدانِ حشر میں اور اس وقت جو حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تھے تو وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى ہر آنے والی ساتھ آپ کے لیے پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا وہ کچھ دے گا اب یہ میں نے دو لائیمنشنز علیدہ کر دی اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ قانٹیٹیٹیو ہے وہ کچھ دے گا یہ قوالیٹیٹیو ہے اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا آوازے نہیں کیا گیا کہیں ابحام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ دے گا وضاحت نہیں کہ اب کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں کی گئی لیکن اس میں زیادہ مبالغہ ہے زیادہ تاثیر ہے آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اس میں وہ قانٹیٹیو قوالیٹیٹیو سارے الیمنٹس لے آئیے اس میں وہ چیز بھی لے آئیے دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوگی وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائلِ عرب جو ہے يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اللہ کے دین میں فوج بر فوج داخل ہوگی پھر آپ کی امت کے ہاتھوں قیسر و قسرہ کی سلطنتیں جو ہے وہ زیر ہوں گی اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لئے پوری زمین لپیٹ دی گئی ہے یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لی ہے مشارق و مغرب سب میرے سامنے آگئے ہیں اور جو جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ وہاں پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہی ہے یہ بھی گویا کہ وہ ایک نبی دے پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود مقام محمود پر فائز کیے جائیں پھر یہ کہ آپ کے لئے شفاعت کبرہ جس کی کیا حادیث کے اندر شرحت آئی ہے تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا تو اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ بھی اُبھر لیجئے کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبیں ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں یہ تب تین آیتیں آ رہی ہیں یہ بھی وہ انداز ہے دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے گوھر کرو اپنی سابقہ زندگی پر جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لیا کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا یہ بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کی خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکھتا ہے رکاوٹ میں سے اس کرتا ہے سامنے کی باتیں ہیں بالکل لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت تھی یہاں آکر ذرا طبیت جو ہے رکھتی ہے بہرحال اس پر میں ارث کروں گا اس کی توجیح کیا ہے اس وقت یہ سمجھ لیجئے یہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے تین ادوار ہیں جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر تین مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی ہے اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے میں نے کبھی صیرت کی تقریب میں یہ ارث کیا تھا کہ حضور کی پوری حیاتِ دنیاوی چھے آیات کے حوالے سے چھے چپٹرز میں چھے آیات کے زیر میں زیر عنوان لائی جا سکتی ہے تین آیات یہ ہیں اور تین آیات سورہ مددسر کی آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے یوں سمجھئے کہ دس بارہ برس تک کی زندگی پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا مزید دو سال گدرے کے دادا بھی اللہ کے ہاں گئے اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے ہمارے بھی عام جو موررخین ہیں اور صیرت نگار ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اطالیق اور سرپرست رہے ہیں ابو طالب کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا تھا یہ صیرت کے کتابوں سے وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے اس وقت عالم جو تھا بنو حاشم کا عالم وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف حاشم تھا بنو حاشم حاشم کا گھرانہ اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی ہے ذمہ داری اور پھر یقینا ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ لیا ہے حضور کا اور تعاول کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار مرحلے کر لیجئے ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے اور یہ میں کسی تعصم کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کے چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ دس برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ وہ تو ہے غیبی ایک عالم دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز بحی کے بعد سے لے کر سندس تک جب تک ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی کوئی شک نہیں اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہرشت کی گردن پر اور کندے پر احسان کا ایک بارے گراں ہیں ابو طالب کا لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجے جہاں تک معاشی کی فالت کا تعلق ہے حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا آپ نے محنت کی مزدوری کی مشقت کی آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے اس لئے کہ ابو طالب مفلس تھے قلاش تھے دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی مالدار نہیں تھے آیالدار تھے اولاد بہت تھی حضور نے بھیڑے بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا ابو طالب پر بھرانے پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لئے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا تو ایک شخص ان کے پاس اور غالباً حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی کسی اور کے پاس تھے تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس اگر میرا جو ہے وہ یاد داشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ عباس بھی جو ہیں وہ کافی آسودہ حال تھے ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غناء عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے جعفر وہاں تھے اس لئے کہ اہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیاتِ طیبہ کا سیرتِ متحرہ کا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے محمد ذرا دیکھو تو سہی پیچھے بڑھ کر نگاہ تو ڈالو تم دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایا اٹھ چکا تھا چند برس کے چھے برس کے تھے کہ دادا کی محبتیں بھی محلوم ہوئے مزید دو برس کے بعد ماں کی محبت و شکت بھی ختم ہوئی پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لئے بندوبست کیا کہاں کہاں سے فَآوَا پناہ دی ہے کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں دادا کی محبت والدہ کی محبت پھر زبیر کی محبت زبیر کے علم تلے محمد الرسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا لیکن تھے جھنڈا اُن کے آتھ میں تھا تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا جس کے لئے عنوان ہے علم یجد کا یتیمن فآو یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے سوتی آہنگ یہ دیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضہ ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآغْنَا پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا اب اس کے دونوں پہلو ذین میں رکھئے ایک غناء ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غناء کی شکل حاصل ہو گئی اب یہ کہ دولت ہے سرمایہ ہے وفادار بیوی ہے جان چھرکنے والی بیوی ہے اپنے ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں امام راضی نے کوٹ کیا ہے ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور اس لیے کہ پندرہ برس ہیں آپ کی اس دواجی زندگی کے جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی پچیس برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے اور چالیس برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا ہے تو یہ پندرہ برس ہے یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے وہ میں تیسری آیت کے ذہن میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے تو بارحال بارہ تیرہ برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے یہ آپ نے خوشحالی کا اتمینان کا ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں بچے بھی اللہ نے دیئے ہیں اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے بیٹیاں ہیں ہرا بھرا گھر ہے دولت ہے آسائش ہے عزت ہے آپ کی تجارت ہے آمد و رفت ہے اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکہ سے باہر کوئی وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا بہت مفروک الحال لوگ بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سوک کر کاتا ہوئے دیکھ کر آپ آگئے کپڑا لے کر لیٹ دیں ایک کیفیت خزن کی اور ملال کی حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کی طبیعت ناساز نہیں کیا معاملہ ہے فرمایا کہ میں گیا تھا باہر تو حضرت خدیجہ نے کہا اچھا آپ جائیے فلان فلان لوگوں کو لے آئیے بلالائیے ذرا مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور ان میں الفاظ ہیں فیہم السدیق حضرت ابو بکر کو بھی بلایا گیا وہ بھی نمائیان لوگوں میں سے تھے وہاں کی جو ہائرارکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا وہ بھی آئے ہیں تو بہت سے لوگ جو آ گئے جمع کر لیا اتنی دیر میں اتنا بڑا دھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے آپ سب لوگ گوا رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی وہ جہاں چاہیں خرچ کریں یہ ہے ان کی شاد تو یہ ظاہری غنا ہے ابھی اس کو بھی آپ سمجھئے کہ یہ ظاہری غنا ہے اصل غنا تو غنا نفس ہے الغنا غنا نفس وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا پایا آپ کو تندس کو آپ کو غنی کر دیا یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے تیسرا دور وہ ہے یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور دیکھئے اس کو ایک انداز سے درہ حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے لیکن بات کو سمجھئے جب تک کہ ایک تندستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے اب جب فراغت بھی ہو گئی ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں گھرے لو ازدواجی زندگی کی مسردتیں بھی حاصل ہیں تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر یہ کائنات ہے کیا یہ زندگی ہے کیا یہ ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ گاڑی چلے جا رہی ہے روح میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں نئے ہاتھ باگ پہ ہے نئے پاہ ہے رکاب میں کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے ہیں کہاں سے ہدایت ملے پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس ملندی پر فائز ہو اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی تھی یہ لوگ کس درجے دنات اور کس درجے کمیمگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا یتیبوں کو دھکے دیا جا رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فہاشی ہے اور عشقیہ داستانے جو ہیں کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں فہاشی ہو رہی ہے یہ ننگے مادر ذات پر رہنا تواف کیا جا رہا ہے کعبے کا کیا ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی کیسے ہوگی ایک سلیم الفتنت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے ہو بھی سکے گا حل کے نہیں کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کو پھر یہ کہ میں مجھے کہاں سے ہدایت ملے یقین والی دولت کہاں سے ملے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے بلکہ یہ بھی لفظ رسول اللہ میں نے ایت کر دیا اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی رسالت پر فائز نہیں ہوئے یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے اسی کے بارے میں آدیس میں آتا ہے کہ آپ نے غور و فکر شروع کیا خلوت گزینی محبوب ہو گئی اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے جیسے کہتے ہیں ویڈراؤ کر لینا وہ ملنا جلنا دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بوجھ گیا ہو بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پر منطبق نہ کیجئے دل کے بوجھنے کا کوئی سوال نہیں لیکن دلچسپی نہیں رہی غور و فکر سوچ بچار اسی غور و فکر کے اندر غلطاؤں پیچاں اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شندت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے کئی کئی دن کئی کئی راتیں مسلطل غار حرابے وہ غور و فکر ہو رہا ہے یہ تحنس کا لفظ آیا حدیث میں حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کے عمر شریف چالیس کے لگ بگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گذینی محبوب ہو گئی آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیدگی میں بیٹھنا پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حراب میں کئی کئی دن آپ مقیم بیٹھے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باندھ دیتی تھی اور وہاں جا کر آپ مقیم بیٹھے تھے غور و فکر کرتے تھے یا تحنس و فی اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ کہ جیسے کہ گناہ کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے تو یہ تحنس و فی لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے کس طور سے کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی اس میں سب چیزیں گم ہو چکی تو عبادت کیسے کرتے تھے تو تقریباً اجمع ہے اس پر کہ کہنا صفت و تابو دہی فی غارِ حراء التفکرو والاعتبار غارِ حراء میں آپ غور و فکر کرتے تھے سوچ بچار کرتے تھے یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مقام آیا ہے جس سے آگے عقلِ انسانی کے رسائی نہیں ہے گزر جاکل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہِ منزل نہیں ہے یہ وہ منزل ہے کہ جس پر وَوَجَدَكَ بَالًا فَهَدًا اب وہ پردے اٹھے ہیں افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ گویا کہ سوی سیرتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ طیبہ جو ہے آپ کے حیاتِ دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے ابھی وہ تشویش کیسے ہو کس طرح کروں غور و فکر سوچ بچار بڑا بوجھ آگیا ہے بہت بھاری بوجھ ہے اس کا جو احساسِ گرہاں ہے اس کا ہے درحقیقت یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اے کپڑے میں لپڑ کر لیٹنے والے اے کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے اے لحاف کو اڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اب تمہاری جدو جہود شروع ہو جانی چاہیے لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو آؤ میدان عمل میں اور دو عمل ہے ایک رات کا عمل ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہوہ بن قسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ اور ایک دن کا عمل ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر تو پانچ ماہ مرحلہ ہے حضور کا انزار پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھئے دعوت انزار خبردار کرنا جگانا ہوش میں لانا یہ تیرہ برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انزار کا اور باخری گیارہ برس یہ مرحلہ ہے تکمیر رب اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان چھے آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم یجد کا یتیمن فعاو پہلے دس گیارہ بارہ برس ووجدہ کا عائل انفاغنا یہ وہ درمیانی حصہ جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا آرام کا دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے ہر طرح کی سہولت دنیاوی آسائش ہے پھر وہ وقت آیا غور و فکر سوچ بچار پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ یا ایوہ المدسر کمر کسلو یا ایوہ المدسمل قم یا ایوہ المدسر قم اور اس کا پہلا مرحلہ انذار قم فانزر اور آخری مرحلہ تکمیر رب اور اس کے لئے باطل سے پنجازمائی یہاں تک کہ قتال اللہ کی راہ میں جنگ یہ ہیں چھ مراحل اور چھ آیات بہرحال ان کے حوالے سے اب جو بات مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ ہے اس پر یہ ہے کہ دول کے لفظی معنی کیا ہیں اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاصیل کے اندر آرہا دول کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو لیکن اس کا بھٹکنا شرارت نفس کی وجہ سے نہ ہو مغالتے کی وجہ سے ہو خلوص میں بھی تو عالمی غلطی کر بیٹھتا ہے جیسے کہ دولین اور مغضوب علیہم یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری دو آیات ہیں ان کا تعلق ان سے ہے مغضوب علیہم یہود جنہوں نے اپنی شرارت نفس محبت دنیوی کی بنیا پر ٹھوکر کھائی دولین نصارہ جنہوں نے محبت میں غلوب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رہبانیت میں غلوب کیا ترک دنیا میں غلوب کیا دائر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلوب ہے وہ بدنیتی نہیں ہے اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا یہ بھی لفظ دول کا مصداق ہے پھر دول عربی زبان میں آتا ہے کوئی شخص کسی جذبے سے اتنا مغلوب الحال ہو جائے جیسے کسی کے عشق میں دیوانگی کہ کوئی ایک کیفیت ایسی تاریح ہو گئی ہے جو صوفیہ کی اسطلاح ہے مجذوب متحیر فلسفیوں کی اسطلاح ہے متحیر حیران اس لیے کہ اس کائنات کا اخدا کہ کسی نے نہ آج تک یہ سلجھایا ہے اور نہ یہ سلجھے گا کہ کسی نقصد نہ منق شاید بحکمتی معمارہ حیران بھی وہ بھی دول کا لفظ ہے آدمی حیران کھڑا ہو ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ بھی دول ہے راستہ ابھی بازے نہیں ہے ابھی راستے کی تلاش میں ہے یہ بھی دول ہے کوئی کسی کی محبت جو ہے اس درجے سوار ہو گئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا اپنے جو ہے اپنے پیٹ کا خیال ہے نہ اپنے بھوک کا خیال ہے نہ اپنے آرام کا خیال ہے یہ بھی لفظ دول کا مستاق ہے یہاں پر ان تمام میں سے آئے گا تلاش حقیقت میں سرگردان وہ فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام تیہ کیا ہے وَوَجَدَكَ دُولًا فَحَدَا اب اس پر جو بات مجھے ارز کرنی ہے اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمیں صورت الدعا ہی پر اکتفا کرنی پڑے گی صورت الانشرات جو ہے وہ اب کل ہم پڑیں گے انشاءاللہ لیکن اس کو ہم مکمل کر لیں گے ان دونوں کیفیات کو جمع کر لیجئے پہلی کیفیت وہ یہ احساس کہ میرے رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یہ تشویش یہ استراب کہ عشقس تو ہزار بدگمانی دوسرا احساس یہ کامیاب ہو سکوں گا اتنا بڑا بھاری بوجھ اٹھا سکوں گا کیا یہ مشن اس کی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا یہ دوسری تشویش ہے اور اس میں ہمت کا کچھ جواب دے جانا جیسے کہ نیورستینیہ کا نظمہ نے استعمال کیا ان دونوں کیفیات کو جمع کیجئے تو اب صوفیہ کی ایک اسطلاع کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی قبض کی کیفیت شدید قبض کی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ کی دل جوئی اور تسلی کے لئے اس کے لئے ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی دیکھئے انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حص ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں جو ہو جائے ہو جائے دھیٹ انسان کسی چیز کی کوئی خاص بس اپنی فکر ہے اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں مال جمع کرنا ہے اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی احساسات نہیں کسی کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے ہمیں کیا وہ جانے کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا ایک وہ کیفیت ہے کہ قافلے کو دیکھ کر آئے قبیلے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہو گئی جس میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قدم اٹھایا ایک یہ ہے کہ ہوا کریں ہم کسی کے دل میں جاڑ تو نہیں لا اوبالی جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں من بخلا و استغنا استغنا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک عقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظوں استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قوض اور بست کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل بجھا ہوا سا ہے کچھ ناومیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کیا اس کا کچھ حاصل نہیں ہے مایوسی ناومیدی پشمردگی طبیعت میں انقباس ایک بدلی کسی کیفیت یہ قبض ہے کبھی اچانک ہم نحسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ جیسے بادل آئے تھے اور چلے گئے جیسے مطلعہ صاف ہو گیا یہ ساری چیزیں انٹرنسک ہیں ضروری نہیں کہ خارج کی اندر کوئی حالات بدلیں ہوں حالات وہ ہی ہوں گے لیکن انسان کی داخلی کیفیت بدل جاتے ہیں اب ایک جذبہ بھی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ استلاحات پیئے عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیچیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویوز جو ہے اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیچیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس ڈپریسیو سائیکوسیس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریسن میں ہوتی ہیں خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے ڈپریسن کچھ روشن پہلو نظری نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظری نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامراضی دل مہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا آئی کانٹ فیس دیز ریالیٹیز یہ کمر سوسائیڈ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے ان شرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویلر سے اس میں نے ایک دپریسیف سائیکوسیس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ ویسے بھی شاید ہمارا خاندان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسیس میں نے ایک دپریسیف سائیکوسیس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے دوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھی اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے اور ہر ڈپریشن کے بعد ڈپریشن میں اس لفظ سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفت لے کراتا ہے اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کچھ کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی دئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس مندر میں ہیں اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موٹی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پسمندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جیسے گرہ دو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو اب آپ اٹھنا ہی پا رہے اس میں حلال ہیں آسابی جو ہے آساب اس درجہ متاثر ہو چکے صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس دردے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کارٹ ہے یقیناً اس سے یزیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ قیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائی ہے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک کیفیت تھی اس قبض ہی کی کیفیت کا ایک مذہر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ بھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی کیفیات ہیں اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا ہی سے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ کیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروگہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام رازی کو حاصل ہوئی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معامل کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی باقیہ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہمیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں اللہم انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا کنیس فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مازن فیہ حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدلن فیہ قضاوکا اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہر چساقی ماریخت اینِ الطافت مازن فیہ حکموک عدلن فیہ قضاوک ناسیتی میں یدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جدہ چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی اینی عبدوکا وابن عبدے کا وابن عامتے کا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مازن فیہ حکموکا ناسیتی بے یدے کا عدلن فیہ قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچہ واسطہ ممکن نہیں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک قرآن مجید میں آیا نا فدوہو بہا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک جو بھی تیرے نام ہیں سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو موصوم کیا او علمتہ احدا من خلقک یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتابک یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا او استاثرت بہی فی مقنون غیب اندک یا اس کو تُو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاص خدانے کے اندر وہ ابھی در مقنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیجئے استدعہ میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نور صدری انتجر القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری میرے سینے کا نور و جلاح حزنی یہ حزن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلاح حزنی وزہاب ہمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدعا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتاب کے کے آخر میں ہے اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آماتک فی قبضتک ناسیتی بیدک مازن فی حکموک عدل فی قضاوک اسئلوکا بکل اسمن ہوالک سمیتا بہی نفسک او علمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استاثرت بہی فی مکنون غیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وزہاب ہمی وغمی یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن سورة الدحاء سورة الانشراح وَالدحاء وَاللَّلِلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْغُولَى وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَبَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَبَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اب آخری حصہ رہ گیا اس میں کوئی خاص بذاہت کی ضرورت نہیں تین آیت آخری جو ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ ان میں سے جہاں تک تو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں تو یوں سمجھئے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاقید کی جا رہی ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ آدم مناسبت لکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے قرآن مجید کی گواہی ہے دوسری وحی نادل ہوئی اِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیم آپ کی طبیعت میں وہ رحمت شفقت مودت لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا یہ تو پہلے سے موجود تھا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے سورہ مدسر کی آیات چار پانچ اور چھے پہلے تین آیات کا حوالہ تو میں دے چکا یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ متناسب نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے متحارت ذاتی کپڑوں کا پاک رکھنا جسم کا پاک رکھنا احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لئے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لئے یہاں رہنمائی ہے ہم میں سے ہر شف کو ضرورت ہے اس کے جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے دعوت الالخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہے وہ پہلے یہ کام کر لیں اپنے جسم کو بھی پاک کریں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لئے خیر کا کرنا کوئی اور اس کا کوئی بدلہ لینے کے لئے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکے وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَخْحَرْ یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا چھا جانا ڈومینیٹ کر جانا قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو غالب یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کریں یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اور حضور نے جو فرمایا اَنَا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ کہا تین یوم القیامہ یہ آپ کو مختلف تفاصیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھ نہ آئے اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ نسبت قصے ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا آپ کو ہم نے پایا دیکھا یتیم پیدا ہوئے دنیا میں یتیم در یتیم ہم نے ٹھکانہ دیا کی نہیں اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے اس کے لیے خیر ہو بھلائی ہو اس پر قہر نہ ہو جبر نہ ہو معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا وَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے زیادہ واضح کیا ہے اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے ایک سائل ہے مانگنے والا روٹی مانگنے والا پیسہ مانگنے والا مدد چاہنے والا یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑتنے کی اجازت نہیں اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ جھڑت کو نہیں معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو قَالُمْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِيْتْ مَاوَا آزَا بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو کوئی خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے عذیت ہو تو یہ صرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑ کو نہیں اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے سوال علمی بھی ہوتا ہے ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے اَبَسَ وَتَوَلَّا عَلْجَاهُ الْعْمَا وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّعَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الزِّكْرَ اس سے بھی روپ دیا گیا کوئی بھی طالب خیر بلکر آیا ہے کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کی نیت سے آیا ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانوی طلم مستعہ کر رہا ہے کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتوہ طلب کر رہا ہے کوئی الجن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے وَمَّسَعِ لَا فَلَا تَنْحَرُ البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بلکل ہم وزن اور بلکل متوازن ہے وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اس کا خوب چرچہ کرو اسے خوب بیان کرو حدث بیان کرو عام کرو پھیلاو چرچہ کرو اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے مہت بنیادی منزل ہے اس کے بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا اگر کسی کی تنگی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیونت کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ علیہ بنا ہے یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے اس کو چھپا رہے ہیں تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کو کہ امام راملی بسفہانی نے یہ شکر بالجوارے سے تعبیر کیا ہے اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت بلکہ میں آگے بڑھ کا جملہ کہہ رہا ہوں نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اور کوئی نعمت نہیں گئی ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تعبی ہے اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت اولاد بھی نعمت مال بھی نعمت فرصت بھی نعمت اختنیمو خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو یہ بھی نعمت ہے فرصت کو مسروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو فراغت فرصت اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دیا غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو عمر ہے صحت ہے اور دولت ہے فرصت ہے یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا اور اگر وہ شئے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے ان میں سے کوئی شئے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہے ہدایت نہ ہو اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے دولت ہے ہدایت ہے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے اور اگر صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی قوت جو ہے صرف کریں گے وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زہمت ہو گئی وہ رحمت نہیں زحمت ہے نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا دریہ بن گیا تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اے نبی اب عام کرو چرچہ کرو پھیلاؤ اس کی تبلیغ کرو حکمت بانٹو الحکمت دوالت المومن ہوا احق بہا حیث وجدہا عام کرو اس علم کو پھیلاؤ یعلمہم الكتاب والحکمہ قرآن کی اس دعوت کو عام کرو یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا سب سے بڑھ کر یہ اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں اس میں بعض صوفیہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا مثلا یہ کہ شیخ احمد صلحاندی رحمت اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھے نہ کرتے تو اچھا تھا اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہے شاہ علی اللہ دہلوی کے بیان رحمت اللہ علیہ بعض حضرات کو ان سے بھی انقباز ہوتا ہے لیکن یہ کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمہ تھا اگر وہ اسے بیان نہ کرتے اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تسکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لئے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی ہے ان تمام رضائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں قد افلح من زکاہا اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اور شاہ علی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اسی اعتبار سے حضور کہاتا ہے انا سید قلد آدم ولا فخر میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے بہت سی باتیں آپ نے بیان کیے مجھے اللہ نے یہ مقام اتا فرمایا ولا فخر مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ولا فخر میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ مقام اتا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتِ کی تعمیل میں ہمارے ان بذرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے اس پر کوئی انقباز محسوس نہیں کرنا چاہیے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّقِّ الْحِيمِ